اسلام علیکم ویورز آگیز ایک اور ویڈیو آج کی ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو اس گیٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم اس کو اپنی شاپ کا اتنا موسٹ پاپلر گیٹ دین کیوں کہتے ہیں اور دکھاؤں گا بھی کیا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اتنا زیادہ پسند کیا جاتا ہے یا اس کی مضبوطی کی وجہ سے تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تاکہ آپ جب بھی گیٹ بنوائیں تو آپ کے پاس یہ ڈیزائنوں کے کلیکشن بھی ہو اور اس کی انفرمیشن بھی ہو تو آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ ہم کیوں اس کو اتنا موسٹ پاپلر گیٹ دین کہتے ہیں تو چلیے جی بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتانا شروع کرتے ہیں تو چلیے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اور بھی ویڈیو آپ کو جلدی سے جلدی ملتی رہیں تو آپ اس طرح کے گیٹ دیکھتے رہیں اور آسانی سے گیٹ بنواتے رہیں ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی رہتا ہے کہ آپ کو ویرنس دی جا سکے اور آپ کو ان گیٹوں کے بارے میں بتایا جا سکے کہ کس طرح یہ بنتے ہیں اور کتنے میں بن جاتے ہیں اگر آپ گیٹ بنوانا چاہیں ہم سے یا کہیں اور سے تو آپ کے پاس ڈیزائن بھی ہو اور انفرمیشن بھی ہو اس لئے یہ نئی سے نئی ویڈیو بناتے رہتے ہیں اور آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں کہ آپ کو آن لائن کام کروانے میں کوئی مشکل نہ ہو اور آپ کو پتا ہو کہ کام ہو رہا ہے آن لائن تو اسی وجہ سے یہ ویڈیو بناتے رہتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہمارے بہت اچھے ویور ہیں جی حسنیان بھائی ہیں دبائی میں رہتے ہیں تو بیسکلی جائے گا یہ ملتان سے آگئے شجابات وہاں پہ جائے گا تو انہوں نے وہیں سے ویڈیو دیکھ کر ہم سے یہ گیٹ بنوائے تھے دو نونو فوٹ کے گیٹ ہیں اور ساتھ میں ساڑھے تین تین فوٹ کے دو پلے ہیں اگر کسی بھائی نے وہاں پہ ریزائن چیک کرنا ہو اور اس کا مٹیریل چیک کرنا ہو تو وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں تو یہ شجابات سے آگیا کالی پولی تو وہاں پہ یہ گیٹ دائیں گے تو لیاقت علی صاحب بھی ہیں ان کے بھائی ہیں لیاقت علی صاحب بابٹا کنٹریکٹر ہیں تو ان کے یہ گیٹ ہیں انشاءاللہ ان کو آج دلیور کر دیں گے کارگو کر دیں گے پھر پہنچنے کے بعد ان سے پیمٹ لیں گے کیونکہ ہم تھوڑا سا ایڈوانس لیتے ہیں بقایا کی پیمٹ جب دلیور کر دیتے ہیں گیٹ اس ٹائم لیتے ہیں تو یہ تو ہو گئے تھے نونو فوٹ کے اور ایک یہ بارہ فوٹ کا گیٹ تھا بارہ فوٹ میں گیٹ اور ساتھ میں ساڑھے تین فوٹ کا پلہ تھا یہ جائے گا لہور یہ ماجد سلطان بھائی ہیں یہ بھی باہر ہی رہتی ہیں انہوں نے بھی ایسے یوٹیوپر ویڈیو دیکھ کر ہم سے آن لائن کام کروایا تھا کیونکہ آج کل آن لائن کا سسٹم چڑھ رہے ہیں آن لائن کام ہو رہے ہیں ہر کام آن لائن ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے گیٹ کیوں نہیں آن لائن چل سکتے کیونکہ جب امانداری سے کام کریں گے جب اگلے بندے کو اچھا مٹیریل پروائیڈ کریں گے اچھی چیز پروائیڈ کریں گے تو یہ کام آن لائن کا چلتا ہے اگر دو نمبری کریں گے تو یہ دو دن میں ٹھپ ہو جائے گا کام تو اسی وجہ سے کوشش یہی کرتے رہتے ہیں کہ اس کو بالکل بھی دو نمبری نہ ہو اور کام بھی اچھے سے اچھا ہو جائے اور ہم اپنے ویوروں کا بھی مطلب خیار رکھتے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو کیونکہ اعتماد بنانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے اعتماد جب بناتے ہیں بناتے بناتے سالوں لگ جاتے ہیں لیکن بگاڑنے میں ایک دن بھی نہیں لگتا تو اس وجہ سے ہم کوشش یہی کرتے رہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی دو دوسری بات نہ ہو مطلب دو نمبری والی بات نہ ہو ایک نمبری ہو تو اسی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ کام چار رہا ہے جتنے بھی گیٹ بھیجے ہیں کبھی کسی نے شکیعت نہیں کی اور شکیعت کرے گے بھی کیوں کیونکہ ہر چیز تو سامنے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھی اس میں اتنا وزن آتا ہے آپ تول سکتے ہیں اور گیٹ چیک کروا سکتے ہیں اور فیمنٹ بھی بعد میں لیتے ہیں ہر چیز چیک کروا کے تو اس کے بعد بھی اگر کوئی شکیعت ہوگی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے باقی انشاءاللہ ہر چیز ایکوریٹ ہوتی ہے وہاں بھی دیکھنے والے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہوتی ہیں ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو اب اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کیوں اتنا موسٹ پاپلر گیٹ ڈزائن ہے تو سب سے پہلے اس کی مضبوطی کے بارے میں بات کر دیتے ہیں مضبوطی اس میں کتنی ہے مضبوطی اس میں بہت زیادہ ہے مضبوطی اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ یہ الگ الگ چادر بینڈنگ ہوتی ہے اور اس میں بینڈنگ بہت زیادہ ہے اس کی الکیاں بہت زیادہ بنتی ہیں تو جب الکیاں بنتی ہیں تو اس میں چادر بھی بہت زیادہ لگتی ہے تو چادر لگتی ہے تو زیارہ وزن بھی بڑھ جاتا ہے تو چلیے اس کو بعد میں بتاتے ہیں یہ بھی یہ گیٹ بنا ہے یہ ویہاڑی کے لیے بنا ہے یہ گیٹ تو یہ ویہاڑی جائے گا تو میں نے توچھا اس کا بھی رویو کرائوں کیونکہ یہ بھی بہت زبردست گیٹ کا ڈزائن ہے یہ بھی بہت پسند کیا جاتا ہے یہ ایک بنا ہے اور ایک ہمارے پاس اور بھی پڑا ہے وہ لڑکانا کے لیے جائے گا تو اس کا بھی رویو کراؤں گا اس کے بارے میں مکمل آپ کو تفصیل سے اس کا ریٹ وغیرہ ہر چیز میں آپ کو بتا دوں گا یہ ڈزائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈزائن اس طرح کے گلائی والے اگر گیٹ کوئی بنانا چاہتا ہے تو یہ ڈزائن دیکھ کر گیٹ بنوا سکتے ہیں تو یہ سارے آج پیکنگ کریں گے انشاءاللہ پھر کارگو کروائیں گے یہ ویہاڑی کے لیے دو ملتان کے لیے اور ایک لہور کے لیے تو یہ لاغ بھی لگا کے دیئے ہیں بھائی کو یہ اچھے والے لاغ آتا ہے جی دو ہزار کا لاغ ہے یہ اگر کوئی لگوانا چاہتا ہے الگ سے یہ لاغ ہوتا ہے ہمارے ریٹ میں یہ شامل نہیں ہوتا واقعی چیزیں ہر چیز شامل ہوتی ہیں اس میں رانگ وغیرہ سٹیل کے جو بھی کام ہوتا ہے وہ ہر چیز شامل ہوتی ہے صرف ایک لاغ شامل نہیں ہوتا ہے وہ مالک اپنی مرضی سے لگوانا چاہتا ہے جو بھی لگوائے دو ہزارہ والا لگوائے پندرہ سو والا لگوائے پانچ ہزارہ والا لگوائے وہ الگ سے ہوتا ہے تو یہ سب کو لاغ لگے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے لین لگی ہوئی ہے گیٹوں کی تو اب میں بتا رہا تھا کہ اس میں مضبوطی کیوں زیادہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نزدیک سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں الکییں بہت زیادہ ہیں بینڈنگ اس میں بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے اس کے وزن بھی بڑھ جاتا ہے اور مضبوطی بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو لچک بھی نہیں بلکل رہتی ہے اس میں تو اسی وجہ سے اس کی مضبوطی زیادہ ہے اور خوبصورتی کی بات کر رہے ہیں تو خوبصورتی بھی بہت زیادہ ہے ایک تو سمپل سا ہے اور دوسرا اس میں سٹیل کا اتنا زیادہ کام نہیں ہے تھوڑا سا کام ہے تو اس وجہ سے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے خوبصورت بھی ہے اور کاشٹ میں سب سے بڑی بات کاشٹ میں ذرا کم آ جاتا ہے دوسرے سٹیل والے گیٹوں سے کوئی بھی سٹیل والا گیٹ بنائے تو ہزار سے اوپر ہی جاتا ہے ہزار روپے فٹ سے اوپر ہی جاتا ہے لیکن یہ گیٹ سولہ گیٹ میں اگر بنواتے ہیں تو آپ ساڑھے آٹھ سو روپے فٹ کے حساب سے یہ گیٹ بن جاتے ہیں تو ساڑھے آٹھ سو روپے فٹ کے حساب سے سولہ گیٹ والے اور ساڑھے ساتھ سو روپے فٹ کے حساب سے ہوتا ہے سولہ گیج والا آٹھ سو پچاس روپے فٹ کے حساب سے ہوتا ہے اور ٹھارہ گیج والا سات سو پچاس روپے فٹ کے حساب سے جیسے یہ بھائی نے بنوائے ہیں حسنین بھائی نے ملتان کیل گئے تو یہ سولہ گیج میں ہی بنے تھے آٹھ سو پچاس روپے فٹ کے حساب سے تو انچائی ان کے ساڑھے سات فٹ ہو گئی تھی اوپر جو ان کے تیر وغیرہ لگی ہیں برچیں لگی ہیں اور سٹیل کے بولے ہیں تو ساڑھے ساتھ فٹ ہو گئے تھے ان کے ہائٹ ان کی نا جی تو نو فٹ چڑھائی تھی اور ساتھ میں تین تین فٹ کے پلے تھے اگر آپ اسی طریقے سے بنوانا چاہتے ہیں تو اس کو ضرب دے کے آپ اماؤنٹ بنا سکتے ہیں اور جو تھا لاہور کے لیے ماجل سلطان بھائی کا تو وہ انہوں نے اٹھارا گیٹ میں بنوایا ہے وہ بارہ فٹ کا گیٹ تھا اور ساتھ میں ساڑھے تین فٹ کا وکٹ گیٹ تھا تو وہ اٹھارا گیٹ کے حساب سے وہ ساتھ سو پچاس رپے فٹ کے حساب سے ان کو لگا کے دیا ہے اور ڈلیوری کے چارزز الگ سے اور جو لاگ لگتے ہیں اس کے چارزز بھی الگ سے اور دوسری بات یہ کہ ماجل سلطان بھائی نے ان ورکروں کے لیے خاص طور پر دوہزار بھیجے تھے تاکہ ان کو مٹھائی وغیرہ کھلائی جا سکے تو اپنی خوشیت دیئے تھے انہوں نے کہ بھی یہ کام کرتے ہیں ورکر تو میری طرف سے یہ دوہزار کی مٹھائی ان کو لازمی کھلا دینا تو انشاءاللہ کھلا کے ماجل بھائی آپ کو ویڈیو میں میں سینٹ کر دوں گا تو بڑی مہربانی بہت شکر ہے ماجل بھائی آپ کا تو چلیے آپ ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں اور امید ہے جی آپ کو ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اور اس میں نالج بھی حاصل ہوا ہوگا اور آپ جب بھی گیٹ بنوائیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو چلیے جی ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں جی نیکس گیٹ کی نیکس ویڈیو تک تب تک کے لیے اللہ حافظ